اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہم خالی انہی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہمیں ممانیت نظر آئی گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے اوپر زمین دینے کو منع فرمایا ہے اور قرائی کے اوپر بھی منع فرمایا ہے لیکن جب ہم دوسری احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کو جس طرز عمل کو منع فرمایا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھا اور اس طرز عمل کے اوپر زمین کو قرائی کے اوپر اور بٹیا کے اوپر دیا جاتا تھا اور آج بھی اگر وہ طرز عمل پایا جائے گا وہی کنڈیشن پائی جائے گی زمین کو قرائی پہ دینے میں یا بٹیا پہ دینے میں تو پھر زمین قرائی پہ دینا اور بٹیا پہ دینا حرام ہوگا لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے قرائی پہ اور بٹیا پہ دیا جاتا ہے اس تعلق سے عیمہ کا اتفاق ہے کہ قرائی پہ دینا بھی جائز ہے اور بٹیا پہ دینا بھی جائز ہے قرائی پہ دینا اگر کوئی شخص اپنی زمین کو ایک معلوم مدت کے لیے اور ایک معلوم قیمت کے بدلے میں ٹھیکے پر دیتا ہے قرائی پر دیتا ہے تو تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس طرح سے ٹھیکے پہ دینا اس طرح سے قرائی پہ دینا اس کے لیے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ زمین کے اندر کام نہ کرے بس وہ اپنی زمین کو دے دے اس کے بعد وہ ایک معلوم قیمت اس سے وصول کرتا رہے سال بھر کی مہینے بھر کی جو بھی آپ اسمتے ہو جائے وہ قیمت وہ اس سے لیتا رہے تو پھر یہ عمل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہی بات کہ بٹیا کے اوپر دینا جائز ہے یا نہیں تو بٹیا کے اوپر دینے کے سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جو اس کی ممانیت میں ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اور جس وجہ سے حرام کی گئی تھی وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے حدیث ہمیں ملتی ہے امام مالک نے ربیع بن عبی عبد الرحمن سے اور انہوں نے ہنزلہ بن قیس سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے دمین کو قرائے پر دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا سونے اور چاندی کے عوض بھی تو انہوں نے جواب دیا کہ البتہ سونے اور چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں ہیں تو اب ایک حدیث ہمیں یہ ملی اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے پر دینے کو تو منع فرمایا لیکن سونے چاندی کے بدلے میں دینے اس کو منع نہیں فرمایا یعنی کوئی ایک بڑی قیمت دے کر آدمی اپنی زمین کو قرائے پر دیتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اچھا دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عوضائی نے ہمیں ربیہ بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی اور کہا کہ مجھے ہنزلہ بن قیس انساری نے حدیث سنائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم کے عوض میں زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی قیمت کے بدلے کے اندر زمین کو دیا جائے گا تو اس میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نہروں کی زمین چھوٹے نالوں کے کناروں کی زمین اور متین مقدار میں فصل کی کچھ اشیاء کے عوض زمین عجرت پر دیتے تھے کبھی یہ حصہ تباہ ہو جاتا اور وہ محفوظ رہتا اور کبھی وہ یہ محفوظ رہتا وہ حصہ تباہ ہو جاتا لوگوں میں بٹائی کی صرف یہی صورت تھی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا البتہ معلوم اور محفوظ چیز کی ادائیگی کی زمانت دی جا سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے جو ہمیں کچھ احادیث مل رہی ہیں ان میں ریزن نہیں پتا کہ منع کیوں فرمایا لیکن اب ہمیں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹیا پر دینے سے منع فرمایا تھا تو اس کی پیچھے وجہ کیا تھی تو اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ آدمی متین مقدار کی کوئی زمین لے لیتا تھا نہر کی کوئی خاص زمین لے لیتا تھا کہ یہ خاص زمین ہے یہاں پر کھیتی زیادہ ہوگی اور آگے کی زمین تم لے لینا تو ہوتا یہ تھا کہ نہر والی زمین کی کھیتی زیادہ ہو جاتی تھی اس کو فائدہ ہو جاتا تھا اور اس والے کو نقصان ہو جاتا تھا جو بات کا کام کرتا تھا تو اس طرح کی کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی اور پائی جاتی تھی اگر انہی کنڈیشن کے ساتھ آج بھی کوئی شخص بٹائی پر یا قرائے پر زمین دے گا تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میرے چچا نے بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے تھے یا کوئی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہنزلن نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن قدیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر درہم اور دینار کے بدلے میں یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار اور درہم کے بدلے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور لیس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورتحال ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے تو اب اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کی بٹائی پہ دی جاتی تھی زمین وہ طریقہ کار الگ تھا اس میں کوئی ایک مخصوص خطہ زمین کا متین کر لیا جاتا تھا اس خطے کی اس ایریا کی زمین کے جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور اس ایریا کی زمین کی پیداوار آپ کی ہوگی اس طرح سے اگر کوئی شخص اپنی زمین کو بٹائی کے اوپر دیتا ہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی زمین کو 50-50 کے اوپر 30-40 کے اوپر وہ جو بھی آپس میں تے کر لے اس کے اوپر بٹائی پر دیتا ہے اور نقصان اور فائدے کے اندر برابر برابر شریک ہوتا ہے ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ کسی سال فصل نہ ہو تو اس سال اس کو بھی فائدہ نہیں ملے گا وہ ایسا نہ کرے کہ مجھے تو اتنا پرسینٹ چاہیے بھلائی فصل ہو یا نہ ہو اگر وہ ایسا تے کر رہا ہے تو وہ قرائی کے مدد تے کرے کہ مجھے اتنا قرائیہ چاہیے اتنی مقصوص رقم چاہیے اب تم جانو اپنے حساب سے دیکھ لو لیکن اگر کوئی شخص بٹائی کے اوپر دیتا ہے تو وہ اپنا پروفٹ آف مارجن دے کر لے اور ایمہ نے کچھ شرائط بتائے ہیں ان شرائط کی پابندی کر لے تو اس حالت کے اندر بٹائی کے اوپر دینا جائز ہے ایمہ نے جو شرائط بتائے ہیں وہ بہت سارے ہیں جن میں سے خاص جو ہمارے معاشرے میں زیادہ معروف ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے چیز کہ زمین قابل زراعت ہو یعنی کھیتی کی زمین ہو اس میں آپشن ہو کہ ہاں کھیتی ہوگی دوسری شرط یہ کہ زمین معلوم ہو متین ہو کہ زمین ہے کہاں کون سی زمین ہے کہاں سے کہاں تک ہے کتنا ایریا ہے یہ متین ہو تیسری شرط یہ کہ مالک زمین کاشکار کو زمین سپروت کر دے اور وہ خود کام نہ کرے تو تیسی شرط یہ کہ مدت معلوم ہو کہ کتنے عرصے کے لیے زمین دی جا رہی ہے پانچویں شرط یہ کہ کس کو کتنا ملے گا یہ ایگریمنٹ کے اندر تے کر لیا جائے اور جو کچھ پیداوار ہو اس میں دونوں شریک ہوں اور ساری جتنی بھی پیداوار ہو اس کو پرسنٹیج کے ادبار سے تے کر لیا جائے اور کوئی مخصوص مقدار کسی ایک کے لیے تے نہ کی جائے یعنی مثال کے طور پر کہ مالک زمین کو چار من گہوں ملے گا یا چار من ملے گا اور بقیہ جو بچے گا وہ اس کے پاس جائے گا اس طرح سے تے نہیں کیا جا سکتا جو ہو وہ برابر برابر شریک ہو یا پرسنٹیج کے ادبار سے شریک ہو آدمی کہ مجھے چالیس پرسنٹ ملے گا جو بھی غلہ ہوگا یا مجھے پچاس پرسنٹ ملے گا جو بھی غلہ ہوگا یہ تے ہو جائے تو یہ تمام شرائط ہیں اگر کوئی شخص ان شرائط کی پابندی کے ساتھ اپنی زمین کو بٹائی کے اوپر دیتا ہے تو بالاتفاق یہ عمل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اپنی زمین کو قرائے کے اوپر دینا بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وآخر اداوانا ان الحمدللہ رب العالمین